اور حضرت عثمان ابن مزعون رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی صحیح حدیث ہے فرماتے ہیں ہم سفر میں ہوتے تھے بیویوں سے دور ہوتے تھے تو ہم پہ عورت کی جدائی بہت شاک گزرتی تھی اپنی شعوت پہ کنٹرول کرنا بہت مشکل تھا ہم نے نبی سے اجازت مانگی کہ ہم اپنے آپ کو کسی طرح خصی کر دیں نہ مرد بنا دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہمیں اب آپ دیکھیں حضرت عثمان ابن مزعون اتنی شدید کنڈیشن میں کہ اپنے آپ کو نامرد کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے تھے فرمایا حدیث کے الفاظ ہے اگر نبی ہمیں پرمیشن دے دیتے تو ہم اپنے آپ کو نامرد کر دیتے یعنی ہمیشہ کے لیے نامرد ہو جاتے تو اس قربانی کے لیے بھی حضرت عثمان ابن مزعون تیار تھے کہ اتنا خطرہ تھا ان کو لیکن نہ انہوں نے نبی سے پوچھا کہ کیا میں ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کر سکتا ہوں نہ نبی نے ان کو بتایا کہ تم یعنی ہاتھ کے ذریعے مجبوری میں اپنی خواہش پوری کر لیا کرو یہ ہینڈ پریکٹس وغیرہ یا ان چیزوں کی طرف نہ لڑکے کے لیے جانا جائز ہے نہ لڑکیوں کے لیے جانا جائز ہے یہ بلکل حرام ہے اسلام میں اس کی بلکل اجازت نہیں ہے